بل بقائفی آزائل حسین والصلاة والسلام علاجد الحسین وعلا آمائل حسین وعلا ام الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا انصار الحسین ولعنت اللہ علی آدائل حسین اما بعدو فقد کالا رسول اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ والسفینہ النجات اقال اللہ تبارک و تعالی فی کلاب اہل مجید وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَأَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُ ازادرانِ سید الشہداء آج کی شم شب شہیدہ ہے آج جناب لیلہ کے پاس علی اکبر موجود ہے شہزادی امی فروا کے پاس قاسم موجود ہے جناب رباب کے پاس علی اصکر موجود ہے ازاداروں پروردگار ہمیں اور آپ کو شہزادی کو پرسا دینے کی توفیق عطا فرمائے ہم اس طرح سے گریہ نہیں کر سکے جیسے شہدائے کربلا پر گریہ کرنے کا حق تھا ایک جملہ مجھے آپ کی خیرمند پیش کرنا ہے جس وقت شہزادی کے دروازے پہ حجوم کیا گیا تھا نا تو ازاداروں چھتیس پنماش باہر سے دھکیل دہے تھے اکیلی جناب سیدہ دروازے کو روکے ہوئے کھڑی تھی اور خدا لانت کرے ان مرونوں کو جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ شہزادوں کے اوپر گرایا ازاداروں جب شہزادی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا نا تو شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی تھی تو حسین نے جب یہ منظر دیکھا تھا نا تو ایک مرتبہ اپنی ماں کے قریب آئے دروازے کو اٹھانا چاہا اور کہا ایسی مسئیبت ماں میں نے کبھی نہیں دیکھی تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا یہ کوئی مسئیبت نہیں ہے اے حسین جو تجھے دسویں کے دن دیکھنی پڑے گی خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا ہاں ہے تو آپ بھی آنا اس لیے کہ امام جعفر صادق جب کربلا اپنے جہد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو امام جیسے جیسے حدود کربلا قریب آتی جاتی امام کی رفتار میں اضافہ ہوتا جلا جاتا تھا اور جیسے ہی امام کی نگاہ اپنے جد نامدار حسین ابن علی کی قبر متحر پر جاتی امام ایسے بھاگتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا تھا اور جا کر اپنے آپ کو امام کی قبر متحر پر گرا کر کہتے تھے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد مظلوم کے لیے بلند ہوتی ہے اللہ اکبر ازادارو کربلا وہ بستی ہے جو دو محرم کو آباد ہوئی دس محرم کو اجڑ گئی اللہ اکبر ازادارو خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے کل کے دن روزہ نہ رکھنا کل فاقہ ہے روزہ رکھنا آشور کے دن حرام ہے زیارت آشورہ پڑھنا سارا دن گریہ و محتم کرنا ازادارو روایہ جو کہتی ہیں کہ شب آشورہ جو شب گزری یہ حسین نے ایسے گزاری ہے کہ اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا دنیا کہتی ہے کہ حسین نے یہ عبادت کے لیے شبلی تھی اور میں کہا کرتا ہوں جس کے صدقے میں عبادت ہو جو اپنے نانا کی پس پر سوار ہو جائے اور نانا کو تسبیح تغییل کرنی پڑ جائے اس حسین کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے ازادارو میرے مولا جہنتے ایک ہر اس طرف رہ گیا ہے جسے اس طرف آنا ہے اللہ اکبر ازادارو روایہ جو کہتی ہیں کہ میرے مولا حسین ابن علی نے آج کی شب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے بنی حاشم کے لیے لکھا رکھا اور میرے مولا ایک ایک خیمے کا معنی کر رہے تھے ازادارو جب بی بی لیلہ کے خیمے کے قریب ہوئے تو کیا منظر دیکھا جناب لیلہ نے علی اکبر کو بٹھایا ہے کالی اکبر کل ایسی قربانی دینا کہ مجھے فاطمہ زہرہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ازادارو ایک مرتبہ اگلے خیمے میں گئے تو کیا منظر دیکھا قاسم کی ماں قاسم کو بٹھائے ہوئے ہیں قاسم تیرے باپ ہوتا تو تجھے بتاتا کل تُنہیں ایسی قربانی دینی ہے کہ کہیں مجھے اپنے والی حسین مجتبہ سے شرمندگی نہ ہو ازادارو حسین مولا ایک کے خیمے کو دیکھتے رہے آ کر اپنے خیمے میں بیٹھے تو کیا منظر دیکھا بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی ایک ہاتھ آن کو پکڑا ہوا ایک آن محمد کو پکڑا ہوا ان لاکر حسین کے گرچکر لگوانا شروع کیا میرے مولا نے پوچھا بہن زینب یہ آنو محمد کو میرے گرچکر کیوں لگوانا رہی ہے تو شہزادی نے کہا میں آنو محمد کو اپنے بھائی پر صدقہ کر رہی ہے کہ میرے بچے قربان ہو جائے آج جو سید بن زندہ ہے یہ بی بی زینب کا صدقہ ہے اسلام بچا سید سجاد کے صدقے اور سید سجاد کو زینب نے بچایا اللہ اکبر آج جو زیدی کہلاتا ہے آج جو جعفری کہلاتا ہے آج جو باقری کہلاتا ہے آج جو نکی کہلاتا ہے آج جو رزوی ہے آج جو تقوی ہے بی بی زینب کا صدقہ ہے ازادارو جب بنی حاشم سے ایک مرتبہ وقت ان کے ساتھ گزار لیا اس کے بعد میرے مولا نے روایات یہ کہتی ہیں کہ اپنے ازحاق کے خیمے میں آئے اس لئے کہ شہزادی زینب نے کہا تھا یہ جو فوجے جباہ ہو رہی ہیں یہ ہمارے قتل کے لئے ہیں کیا اے بھئیہ حسین کل کوئی چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا ان کی آزمائش کر لی ہے تو ایک مرتبہ حسین میرے مولا نے اپنے اصحاب کے خیمے میں آئے تمام اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا یہ جو فوجیں آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے میرے قتل کے درپے ہیں انہیں تم سے کوئی غرض نہیں جو تم میں چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے میں حسین اسے اجازت دیتا ہوں ازادارو کوئی نہ اٹھا کچھ دیر گزری میرے مولا نے اپنے جنگلے کو بدلا اور بدل کر کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو بیعت توڑ کر چلے جاؤ گے میں تم پیسے حق کے بیعت کو اٹھاتا ہوں جاؤ چلے جاؤ ازادارو پھر کوئی نہ اٹھا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میری بیعت توڑ کر چلے جاؤ گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے میں وارسے جنت سیدہ شباب احضی جنہ حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تمہیں لے کے نہیں جاؤ گا جنت میں نہیں جاؤ گا جو جانا چاہے وہ چلا جائے ازادارو پھر کوئی نہ اٹھا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا والے باتیں کریں گے کہ نبی زادے کو تنہا چھوڑ کر آ گئے جاؤ اپنے ساتھ بنی حاشن کی خواتین کو ساتھ لے جاؤ ان کو مدینے میں چھوڑنا اگر کوئی جملہ کسے تو کہہ دینا ہم نبی زادیوں کو بچا کر لائے ہیں دنیا تمہیں کچھ نہیں کہے گی ایک مرتبہ پھر کوئی نہ اٹھا میرے مولا نے کہا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ آنکھ میں شرم ہوتی ہے بس میں نے سمیٹ دی گفتگو عزادہ روایات یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ آنکھ میں شرم ہوتی ہے شرم کی وجہ سے انسان کوئی کام نہیں کر پاتا پسے پردہ وہ عمل کر دیتا علی اکبر ذرا چلاک گل کر دو علی اکبر نے چلاک مجھا دیئے ایک مرتبہ کچھ شور سنائی دیا اس اندھیرے کے بعد اس لئے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا عزادہ روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کافی دیر کے بعد جب چلاک دوبارہ روشن ہوئے تو چلاک جب روشن ہوئے تو منظر تبدیل ہو چکا تھا کیا منظر کہ جو پچانوے برز کا بورا تھا جس کی کمر جھک چکی تھی وہ اپنی کمر پہ پٹکا باندے ہوئے ایسے کھڑا تھا کہ حسین کو جوان دکھائی دے عزادہ رو جو بچے تھے کربلا کے میدان میں وہ بنچوں کے بل کھڑے تھے کہ حسین کو جوان دکھائی دے عزادہ رو جو جوان تھے انہوں نے اپنی نیامیں توڑ دی تھی اور میرے مولا نے اس موقع پر کہا جیسے چاہنے والے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے عزادہ رو یہ مفتگو تھی حسین کی بس تین جملے اور دو جملے مصائد کر مفتگو تمام عزادہ روایات یہ کہتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے پہلے گفتگو حسین کی تھی اب گفتگو شروعیت سارے حسین کہا حبیب ابن مظاہر ہوئے مولا آپ نے تو ہم سے کہہ دیا جو چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر تو دکھا دے جہاں ہم چلے جائے جس کو حسین کا گھر مل جائے وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے عزادہ رو حبیب ابن مظاہر بینٹے دوسرا چاہنے والا کھڑا ہوا کہنے لگا مولا آپ نے تو ہم سے کہہ دیا جو چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے مولا قیامت کا دن ہوگا آپ کی ماں خاتون قیامت میدان قیامت میں آئیں گی اگر انہوں نے سوال کر لیا کہ میرے بیٹے کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو وہ جواب آپ بتا دے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے عزادہ رو ایک تیسرا کھڑا ہوا آئے دنیا پیشتی ہے زنجیر زنی جائز ہے کے نہیں عزادہ رو میرے مولا کے سامنے ایک چاہنے والے نے کہا مولا میرے جسم کے اگر کینچی کے ساتھ ہزار ٹکڑے کیے جائیں اور ہزار ٹکڑے کرنے کے بعد میری لاش کے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد راک ہوا میں اڑا دی جائے اور یہ عمل ہزار مرتبہ بھی ہو تو حسین آقا آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے عزادہ رو بس گفتگو سے بیٹھ دی روایہ جے کہتی ہے کہ حسین نے آخری حصہ تنہائی کے اندر گزارا عزادہ رو جس وقت آقا مولا کے چاہنے والوں نے کہا نا ازمائش ہو گئی تو چاہنے والوں نے کہا آقا ہم چاہتے ہیں کہ آگ کے خیموں کے گرد اپنے خیمے لگا دیں اس لئے کہ دشمن شب ہوتا مارے اچانک حملہ نہ کر دیں عزادہ رو میرے مولا نے اجازت دی اصحابِ حسینی نے اپنے خیمے بیمیوں کے خیموں کے گرد بنی حاسم کے خیموں کے گرد لگا دیئے ایک مرتبہ سید سجاد بغش سے افاقہ ہوا اس لئے کہ آوازیں آ رہی تھی کوئی حسین کا چاہنے والا تلاوت کر رہا تھا کوئی نماز پڑھ رہا تھا کوئی تسبیح کر رہا تھا کوئی خوف نہیں تھا کسی کے دل کے اندر عزادہ رو سید سجاد نے کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ آوازیں کیسی ہیں کہا آقا مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں کے خیمے ہمارے خیموں کے گرد لگوا دی کہا جلدی جاؤ جاکا میرے بابا کو بلا کرنا عزادہ رو حسین مولا تشریف لائے سید سجاد نے اٹھنا چاہا میرے مولا نے اشارہ کر دیا لیٹر ہو سید سجاد کیسے یاد لیا میرے لال کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں میں میں سے ایک ایک کبر پہ کھڑے ہو کر کہوں گا بے ابی انتا و امی یا ابنا رسول اللہ بے ابی انتا و امی یا ابنا انسار الحسین میرے بابا آپ قربان ہو جائیں اے حسین کے چاہنے والوں لیکن بابا ہے تو غیر ان کے خیموں کی آوازیں ہمارے خیموں تک آ رہی ہیں ہمارے خیموں کی آوازیں ان کے خیموں تک جائیں یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ زمین پر ٹھیکے اٹھنے کے لیے امام کہنے لگے بیٹا سید سجاد آج شب تو یوں ہی رہنے دو کل جو شب آئے گی تم جاننا یہ خیمے جانے بیٹیوں کے پر دے اللہ علیہ رضی اللہ